ہیلو گائز ایم راج اور ویڈیو اف دا سوپر ڈیبل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بریک ڈاؤن کریں گے شیل کے سیکنڈ اپیسوڈ کا حالانکہ اس اپیسوڈ کی لیند بہت کم ہے پورے اپیسوڈ کی لیند صرف ستائیس منٹ کی ہے اس میں سے بھی اگر ہم کریٹس کو اٹھا دیں تو ہمارے پاس صرف بائیس سے تیس منٹ کا ہی وچ ٹائم بچتا ہے مگر اس اپیسوڈ میں کچھ بہت بڑے بڑے اسٹر آئے گئے تو انہیں جاننے کے لئے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ مت کرنا تو اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جینیفر اور ٹائٹینیا کی کوٹروم فائٹ کے بعد اب وہ ورڈ وائٹ فیمس ہو چکی ہے اور اسے اپنا ٹائٹل نیم شیل بھی مل چکا ہے مگر ساتھ ساتھ جینیفر کو اس کے کام سے بھی نکال دیا گیا ہے جسٹ بکوز کی وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی کوٹروم کے اندر شیل سے ڈر کر رہی اس کے بعد والے سین میں ہم جینیفر کو لیپ ٹائٹس لاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور یہ سین بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہمیں دو بڑی ڈیٹیلز دیکھنے کو ملتی ہے پہلی ہے ایٹرنل موویز سے جس میں ہم اس آردھ سے باہر نکلتے ہوئے سیلیسٹیل کی مورتی کو لے کر ایک آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں اور یہی پر جو دوسرا آرٹیکل ہے وہ کافی مجیدار ہے کیونکہ اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ایک میٹل کلوز والے آدمی نے بار میں توڑ فورڈ کی ہے جو کہ سیدھا سیدھا انٹ ہے والورین کو لے کر کیونکہ اسے ہم نے ایکسمن فرسٹ کلاس میں بھی ایسا ہی کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ایکسمن ہمیشہ سے ہی ایم سیو میں ایکزیسٹ کرتے تھے اول دو انہیں کسی نے بھی کچھ خاص نوٹس نہیں کیا اور اسی شوٹ میں ہم موہ پر ایک کیو آر کورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں جسے اگر آپ سکین کرو گے تو یہ آپ کو لے جائے گا شیہل کے ایشیو نمبر پرسٹ کومک پر جسے آپ یہاں پر فری میں ریڈ کر سکتے ہو پھر ہم جین کے لوگ سکرین وال پیپر کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ اور کچھ نہیں کیپٹن امریکہ ایس ہے اس کے بعد جین کو اس کے گھر جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر دینر کے لئے فیملی کے ساتھ کچھ رستے دار بھی آئے ہوئے ہیں جو کہ اپنا کام بکو بھی نبھا رہے ہیں پھر ہم جین والٹرز کے فادر کی ایک بہت ہی موٹیویشنل سپیچ سنتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیل کے اینڈ ایڈ کمپنی والے جین کو ایک جو بوفر کرتے ہیں جس میں وہ اس سے سوپر ایرو لاؤ ڈیویزن میں کام کرانا چاہتے ہیں پر جینفر والٹرز کی طرح نہیں بلکہ شی ہلک کی طرح ہے اور وہ جین کو اوفیس میں بھی شی ہلک بنے رہنے کو ہی کہتے ہیں پھر جینفر کو اس کا پہلا کیس دیا جاتا ہے ایمل بلونسکی کا جسے والٹرز کو کوٹ میں بدلا ہوا ثابت کر کے پیرول پہ باہر نکالنا ہے اس کے بعد والٹرز بلونسکی کو ملنے جاتی ہے ڈیو ڈی سی کے ایک ہائی سیکیورٹی چیمبر میں جہاں بلونسکی کی باتوں میں جینفر کو تھوڑی بہت سچائی دیکھتی ہے مگر اس سب کونورسیشن کے بیچ بلونسکی ایک جگہ کہتا ہے کہ وہ اپنے سیون سول میٹس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جو کہ سیدھا سی دائنٹ ہے ہمسیو کی آنے والے سیریز انڈر بورٹس کو لے کر مگر پھر بھی کیس کو لینے سے پہلے جینفر ہلک سے بات کرتی ہے جہاں میں پتا چلتا ہے کہ ہلک اسی سکارشپ میں بیٹھ کر جا رہا ہے جسے ہم نے اس سے پہلے اپیسوڈ 1 میں بھی دیکھا تھا جو کہ ایک بہت اچھا سیٹ اپ ہو سکتا ہے ورلڈ وار ہلک کو لے کر یعنی کہ اب ہلک ہمیں اس سیریز میں آگے کئی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا اور ہلک شاید اب ہمیں اپنی کسی سولو مویو میں ہی دیکھنے کو ملے گا پھر جینفر کیس ایکسپٹ کر لیتی ہے پھر جب وہ ٹی وی آن کر کے دیکھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اومینیشن ورسید وان کی فائٹ کو کسی نے وائرل کر دیا ہے اور شاید اب اومینیشن اب بھی چیمبر سے گائب ہے اور یہی پہ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے بات کرے اس اپیسوڈ کے پوسٹ کریڈٹ سین کی تو وہ کچھ خاص نہیں ہے پر اس میں جینفر شی ہلک بن کر اپنی فیملی کے لیے بھاری بھر کم کام کر رہی ہے تو اگر آپ لوگ ورلڈ وار ہلک کے بارے میں اور زیادہ جانا چاہتے ہیں تو پرمنٹ کر کے ضرور بتا دینا ویڈیو میں کچھ بھی پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا and stay tuned with the super devil because devilness is necessary تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں till then good bye